موسیقی آج کے سائنس اسٹڈیز پروگرام میں میں آپ کو خوش رامدیت کہتا ہوں آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اس کا ٹائٹل ہے Why Science is Bain Science کیوں وہ بال جان بن گئی ہے آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ اپیسوڈ میں میں نے Science کی ایک definition جو کہ لور ریدر فورڈ سے منصوب کی جاتی ہے آپ کے سامنے پیش کی تھی ریدر فورڈ نے کہا تھا کہ Science is what a scientist does Science وہ ہے جو Science کرتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ Science کہلاتی ہے اب Science کسی بھی ارادے کسی نیت کے ساتھ جو بھی کرے گا اچھا یا برا غلط یا صحیح اس کا جو نتیجہ آئے گا وہ Science ہی کہلائے گا اس کا ایک مطلب یہ ہوا اور اسی کے نتیجے میں Science کبھی تو بون بن جائے گی اور کبھی بین بن جائے گی میں چند مثالوں سے آج کی گھٹکوں کو واضح کروں گا 1995 یعنی گھٹکہ صدی میں ایک independent magazine ہے ایک اخبار ہے برطانیہ کا اس میں ایک اسٹوری شائع ہوئی اور وہ اسٹوری یہ تھی اس کا ٹائٹل تھا they shoot the pigs don't they یہ اس کا ٹائٹل تھا اس میں جو اسٹوری بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ Science تضربہ کر رہے تھے اور تضربہ یہ تھا کہ جب گولی جسم کے کسی حصے پر لگتی ہے تو کیسے چیزیں ایسی بنائی جائیں کہ گولی کے اثرات کم سے کم ہو سکیں یعنی ایک shield بنائے سکے لیکن گولی کے اثرات باڑی پر کم سے کم ہو اس کا ایک تجربہ انہوں نے یہ کیا تھا یعنی ایک تجربے کے ایک شکل یہ تھی تامیت انہوں نے بندروں کو استعمال کیا اور اس کے بعد خنزیر کو استعمال کیا کرتے یہ تھے کہ دونوں آنکھوں کے بیچ میں ان کی پیشانی ان کے ماتھے کے بیچ میں جو جگہ ہے اس پر وہ ایک شاک ٹیوب کے ذریعے سے چھے سو سے سات سو ایم ایم کا ایک بلٹ ان سے ان کو نشانہ بناتے اور مطالعہ یہ کرتے کہ اس بلٹ کی لگنے کے نتیجے میں فوری طور پر دماغ کے جو ٹیشوز ہیں ان پر کیا اثر پڑتا ہے یعنی بنیادی طور پر وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر شوٹنگ ہو گولی لگے تو ایسے طریقے میں ایسی ڈیوائس تیار کی جا سکیں کہ باڈی ان سے محفوظ رہے اور اس کے نتیجے میں وہ تجربے کر رہے تھے جانوروں کے اوپر اور پھر خزیر کے اوپر ایک تو یہ مثال ہے دوسری مثال یہ ہے کہ انیس سو چورانوے میں ہی ایک ریپورٹ شائع ہوئی اور یہ ریپورٹ آہ جنگ عظیم کے بعد جو کچھ تجربے سائنس جانوں نے جو شروع کیے تھے یعنی نائنٹین فورٹیز میں سمجھ دیئے تو ان کا حوالہ دیا تھا وہ بڑے شاکنگ قسم کے تجربے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا اس میں بطور کہانی کے کیا پیش کیا گیا ایک تو یہ تھا کہ اسی زمانے میں بچوں کے لیے جو غزائیں تیار کی گئی تھیں ان کو ریڈیو ایکٹیو کر دیا گیا تھا ریڈیو ایکٹیو ان کے جو بنائے گئے تھے کھانے کی اشیاء سیریلز تو وہ ریڈیو ایکٹیویٹیڈ ہوتے تھے ظاہر یہ بتایا نہیں کیا تھا لیکن بچوں پر کچھ تضربے کر رہے تھے وہ ایک تضربہ وہ یہ بھی کر رہے تھے کہ درمیانی عمر کی جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو وہ ریڈیویٹ ان کو انجیشن لگاتے تھے وہ ریڈیو ایکٹیو پلیٹن اپ کے اور اسی طرح سے جو قیدی جیلوں بند تھے ان کے ٹیسٹیکلز کو ریڈیویٹ کر دیتے ان کو ریڈیویٹیشن سے گزار دیتے کوئی یہ تجربے تھے کچھ معلوم کرنا چاہتے تھے وہ اس کی تفصیلات تو فیلال بیان کرنا ممکن نہیں ہے لیکن میں نے ارس کیا کہ بچے عورتیں اور قیدی ان کو اس طرح کے رسک ان کو سے گزارتے تھے وہ ظاہر یہ سب کچھ سائنس اور سائنس کی جستجو اور سائنس کی تحقیق کے لیے ہوتا تھا اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ممکن ہے سائنس کی فلا کے انسانوں کی فلا کے لیے ہو لیکن انسانوں کی فلا کے لیے کچھ انسانوں کو اس طرح کے خطرات سے دوچار کرنا یہ ایک سوال انشان بارل کھڑا کرتا ہے ایک اور ریپورٹ اسی طرح کی تھی ہوئی تھی کہ پچاس ساٹھ اور ستر کی دہائی میں جیل یونسٹری اور ہارورڈ یونسٹری میں جن لوگ کے جن بچوں کے داخلے ہوتے تھے بلومو تمام بچوں کے لیے ضروری تھا کہ ان کو بلکل نیکڈ کر کے بلکل ننگا کر کے ان کو فوٹے لے جائے اور یہ بات یہاں تک تھی یہ بات ریپورٹ ہوئی کہ اس وقت کا جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا اس کی وائف کبھی بلکل نیکڈ فوٹو لیا گیا اور مجھے یقین ہے کہ اس لیڈی نے خود اپنے آپ کو سائنس کے حوالے سے سائنس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہوگا کہ یہ فوٹو اتروانے میں فوٹو کروانے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی کہ سائنس کا جادو ایسا سر چڑھ کے بولتا تھا کہ انسان جو مطالبہ یہ لوگ سائنزہ کرتے انسان بڑے سے بڑا اور چھوڑے چھوڑا انسان وہ سب کام کرنے کی تیار ہو جاتے تھے تو یہ یہ جو تضربے انسان بکی جا رہے تھے فوٹو نیکڈ فوٹو آہ کے والے تضربے تو اس میں مقصد ان لوگوں کا یہ تھا کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ ان فوٹوز کا ذریعے انسانی جسم کی پیمائش کی جائے اور یہ معلوم کیا جائے جسم کے مختلف آزا کے کون سے مخصوص میزرمنٹس ہیں جو کہ جن کے ذریعے ہم ان کو ہم کرلیٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کے مزاد سے ان لوگوں کے اخلاق ان کے میار سے اور اس بات سے کہ مستقبل میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا کریں گے یہ لوگ تو یہ جو تھا معلوم کرنا یہ محصد یہ تھا کہ اخاص میزرمنٹ انسانوں کا اب چاہے ان کی پوری باڈی کا میزرمنٹ ہو یا مختلف اورگنز کا میزرمنٹ ہو اس کو وہ کرلیٹ کرنا چاہتے تھے کہ آئندہ اس پرٹیکلر جو فیچرز ہیں جو پرٹیکلر جو خصوصیات ہیں انسانوں کی ان خصوصیات کے حامل لوگوں کا جو یہ میزرمنٹ ہے وہ کیا ہوگا اور پھر اس طریقے سے یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اس خاص میزرمنٹ کے لوگوں کو ہم پورا ان کو سروائیو کرنا کا موقع دیں آپ نے سمجھ جیا ہوگا کہ یہ جو ڈاربین کی تھی اس میں ایک مصہور کی ورڈ ہے بلکہ سروائیوال آو دے فٹس نہیں جو فٹس ہے اس کو سروائیو کرنا کا موقع برائے گا تو سروائیوال آو دے فٹس کے نظری کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تھیری سوشل ڈاربینزم نام کی شروع ہوئی اور اس میں یہ جاننا چاہتے ہیں جانے کی یہ کوشش کی کہ وہ کونسے فیچرز ہیں جو کہ فٹس اسپیشیز کو ڈیفائن کرتے ہیں ان فیچرز کو جان لیا جائے اور پھر انہی اسپیشیز کو گویا کہ بڑھاوا دے جائے انہی کو انہی کو سروائیو کرنا کا موقع دے جائے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فطرت کے اندر ایسا ہوتا ہے داربین کی تھیری کے مطابق جو فٹس ہوتے ہیں وہ سروائیوال کرتے ہیں اب یہ ان کے خواہش یہ ہوئی سوشل ڈاربینزم کی کہ یہ معلوم کریں کہ کونسی وہ فٹس فیچرز ہیں جس کے نتیجے میں جو انسان جو اس طرح کی یہ سروائیو کر پاتی ہیں اب مصد ظاہر ہے یہ تھا کہ اس میزرمنٹ کے ذریعے اگر وہ یہ معلوم کر سکیں کہ کون لوگ کون لوگ کن کے فیچرز کن کے صلاحیتیں ہیں اور کن کے کریکٹرسٹکس ہیں وہ کرلیٹ کرتے ہیں ان سوشل فیچرز سے ان کے مزاج سے ان کی کریئیٹیوٹی سے وغیرہ وغیرہ ان کی اسٹنگ تھے اور ان کے ارادے کیا آنگوش سے تو کوشش ہی کی جائے کہ ایسی ہی افراد کو سروائیو کرنے کا موقع دی جائے یہ بھی پروگرام تھا کہ ایسا قانون پاس کیے جائے کہ اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس اس ان ان فیچرز ان ان کریکٹرسٹک کے جو فیٹرز ہیں مدر مدرز کے وغم میں پڑے ہوئے ہیں اگر اس کے برخلاف کچھ اور فیٹر کچھ اور چیزیں ہیں یعنی ان کے اندر یہ فیچر نہیں پہ جاتے اور جن کے نتیجے میں امکان یہ ہے کہ آہ کہ کمزور اور ناتواں قسم کے اولاد پیدا ہوگی یہ یہ قانون بنایا جا رہا تھا کہ یہ ذمہ داری ہے ان پیرنٹس کی کہ اس طرح کے فیٹرز کو وہ ختم کر دیں اور نہیں کریں گے تو وہ ایک نیشنل قسم کا کرائم مانا جائے گا تو اس طرح خواہش ہی تھی اور پھر یہ بات کہ کون سے لڑکے ان فیچرز کا حامل ہیں کون سی لڑکیاں اس فیچرز کا حامل ہیں تاکہ ان کی شادیاں کرا کے پھر بہت اچھی قسم کی جنرنیشن ہوئے کہ آم حاصل کر سکیں اور پھر اپنے ملک کو اپنے قوم کو تاکہ در بنا سکے دیکھئے بنیادی مصد یہی تھا کہ کسی طریقے سے ہم غلبہ حاصل کریں طاقت حاصل کریں تو آپ نے مارک کیا کہ سائنس ان تجربات کے ایسے تجربات میں نے اسے دو مثالت دی ہیں تجربات بہت سارے ہوئے ہوں گے بلکہ آپ سمجھئے کہ اسی کے نتیجے میں اسی طرح کے سٹڈیز کے نتیجے میں وہ جو مشہور ایک ایک برانچ ہے سائنس کی ایوجینکس جس کا مصد ہی یہ ہے یا اب تو خر وہ اتنا اس کا چلن نہیں رہا لیکن اس کا مصد یہی تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو وائٹ ریس ہے یہ جو انگریزوں کی جو وائٹ سفید رنگ کی جو ریس ہے اس کو سپریمیسی ثابت کی جائے کہ this is the only race which has right to survive یا وہ survive کر سکتی ہے یا وہ یہ یہ بڑے بڑے کام کر سکتی ہے باقی ریس جو ہیں وہ کمزور ہیں انٹیلیکچولی کمزور ہیں کریٹیو کام نہیں کر سکتے انیڈوینشنز نہیں کر سکتے وغیرہ تو جب سائنسزہ کی یہ نیتوں میں یہ فرق آیا کہ بجائے عام انسانی فلاکے انہوں نے ایک محسوس ریس کے لیے کام کرنا چاہا یا پوری دنیا پر domination کرنا چاہا تو اس کے نتیجے میں جو سائنس تولپ ہوئی اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سائنس ہوتی وہ ایک قسم کی بین تھی وہ انسانوں کے لیے کے لیے ناقابل قبول ہی نسان دے ہوئی مصیبت مصیبتوں کے سامنے انسانوں کو کرنا پڑا اس کے نتیجے میں اچھا یہ بات صرف یورپ یا امریکہ تک محدود نہیں تھی بلکہ ہمیں یاد ہے کہ جب سکسٹیز میں ہم لوگ ہر سکول پاس کرنے کے بعد ہم اور ہمارے اس وقت کے جتنے لوگ تھے جب یونسٹری میں ہم لوگوں کا داخلہ ہوا ہمیں معلوم میں ہمیں یاد ہے کہ سب لوگوں کا ایک اگزامنیشن ہوتا تھا اس میں پرائیویٹ پارٹس کو لوگ چیک کرتے تھے اور سے ڈیٹا کرتے تھے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ڈیٹا تو انہوں نے کیا کیا لیکن یہ بات تھی وہی ٹریڈیشن جو کہ امریکہ جس کا میں نے حوالہ دیا کہ یہ لیونسٹری میں اور ہارڈ ورڈ ڈیونسٹری میں یہاں بھی جاری تھی اس کے بعد اس اصلاح ختم ہو گیا میں خانچہ پانچ دس سالوں چلا ہوگا اس اصلاح ختم ہو گیا اور وہ بھی گام بھی ختم ہو گیا اس سے کوئی اچھے ریزلٹ غالباً نہیں آ پائے اور پھر ممکن ہے کہ بہت سے جو 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 کرائیز اور بہت سے ہوئے ان کرائی بہت سے جو اس پر اعتراضات ہوئے لیکن کہ بہت سے گروپ ایسے پیدا ہو گئے جس کو انٹی سائنس یا انٹی ہیومن اس طرح کی ریسرس کو سمجھتے تھے ان کے پریشر کے تحت اس طرح کے سائنس کو ختم کر دیا گیا یہ نہیں چل پائی اس بنا پر یہ پروڈجیکٹ رک گیا اور آہ لیکن یہ بات آپ کو آہ معلوم ہونے چاہیے ایڈلیس آف مین نام کے بہت بہلا ایڈلیس اس میں تمام جو فوٹوگراف اس وقت لیے گئے تھے ان لڑکوں کے ان لڑکیوں کے اس وقت کے آہ ان کو شائع کیا گیا محصد اس کا یہی تھا کہ انسانوں کی ایک محصوص میزرمنٹ کے ذریعے یہ معلوم کیا جائے کہ کون سے ہیومن بینگ فٹسٹ ہیں کون سے ہیومن بینگ سب زیادہ پروڈکٹیو ہیں سب زیادہ کریٹیو ہیں سب زیادہ انوویٹیو ہیں اور انہی لوگوں کو سروائیو کرنا کا موقع دی جائے یا یہ کہ ان کو انکریج کی جائے کہ وہ سروائیو کریں اور ان کو موقع فرام کی جائے تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ سائنس نے جب رخ اختیار کیا جب یہ رخ اختیار کیا سائنس نے جب بدلا کہ وہ انسانی فلاہ کے پروڈجیکٹ سے ہٹ کر انسانوں کو اوپر ڈومنیٹ کرنا ان کا ایک محصد بن گیا اس وقت سے یہ لگتا ہے کہ سائنس بون کے ساتھ ساتھ بین بھی بننے ہونے لگی یعنی سائنس کی چہرے میں جو پہلے جو فلاہ کا چہرہ تھا اب وہ ایک وعبال جان کا چہرہ آ گیا پہلے جو نحمد کا چہرہ تھا اس میں اب مصیبتوں کا چہرہ بھی بھی شامل ہو گیا یہ ہے وہ پس منظر جس میں کہ سائنس بین بھی ہے اور بون بھی ہے اور اسی میں وہ جو ڈیفنیشن ہے روڈ ریتر فورڈ کی کہ سائنس is what a scientist does تو سائنٹس چاہے وہ اس طرح کے کام کرے اس کا میں نے بھی تذکرہ کیا ہے دو تیر مسالوں میں یہ وہ کام کرے اس کے نتیجے میں واقعی انسانی فلاہ مصدود ہو تو اس کے نتیجے میں جو سائنس پیدا ہوتی ہے وہ بین بھی ہوتی ہے اور بون بھی ہوتی ہے it depends upon the intention نیت کیا ہے سائنس کا جو کام کر رہا ہے لہے اپنیتر مزید اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ گفتو کریں گے اور اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر موسیقی